بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو نصلی على رسول کریم اما بعد محترم ناظرین اکرام ایک صاحب ہیں اس کے عمران ان کا سوال اسلام علیکم عزیر زافر یہ دو نام ملا کے رکھ سکتے ہیں میننگ کیا ہے علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ عزیر زافر دونوں نام رکھ سکتے ہیں ملا کر کے بھی رکھ سکتے ہیں تنہا تنہا الگ بھی رکھ سکتے ہیں کوئی حرج نہیں ہے دونوں نام مانا کے اعتبار سے اور نسبت کے اعتبار سے بہت اچھے ہیں چنانچہ جو پہلا نام ہے عزیر عزیر یہ قرآن کریم کے اندر یہ لفظ آیا ہے اور ایک نبی کا نام گزرا ہے اس لئے عزیر نام رکھنا بہت بہتر ہے بابرکت نام ہے چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں ارشاد فرمایا سمو بی اسمائی الانبیاء کہ اپنے بچوں کے نام انبیاء کرام علیہ السلام کے ناموں پر رکھو یعنی جو نبی گزرے ہیں نبیوں کے ناموں پر اپنے بچوں کا نام رکھو تو زیادہ بہتر ہے تو عزیر چونکہ نبی کا نام گزرا ہے اس لئے نبی کے نسبت سے یہ نام رکھنا بہت بہتر ہے بابرکت نام ہے عزیر کے معنی یہ اس کے نہیں مل سکے ہیں باقی چونکہ نبی کا نام ہے نبی کے نام میں معنی کی ضرورت نہیں ہوتی ہے یہ نام ہم بغیر کسی تردود کے رکھ سکتے ہیں دوسرا نام آپ نے پوچھائے زافر زافر اس کے معنی آتے ہیں کامیاب فتح مند تو زافر نام رکھ سکتے ہیں یہ نام بھی معنی کے اعتبار سے بہت اچھا نام ہے دونوں نام معنی اور نسبت دونوں اعتبار سے بہت خوبصورت ہے یہ دونوں نام ملا کر ہم رکھ سکتے ہیں فقط واللہ عالم